آرٹس کونسل کنانچی میں میجر جنرل ریٹائی شوکت اقبال کی کتاب سیول ملیٹری ایکویشن ان پاکستان کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی مہمان خصوصی گوونہ سندھ محمد زبیر تھے گوونہ سندھ محمد زبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تمام اکائیاں فوج، سیول حکومتیں میڈیا اور عدالتیں سب جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہیں تاہم نکتہ نظر اپنا ہو سکتا ہے اور یہی تعلیمی آفتہ اور جمہوری کلچر کا خاصہ ہے پاکستانی عوام کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ملک تیزی سے ترقیق کر رہا ہے جو پاکستان میں ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں جو چاہے وہ پاکستان انڈیا ریلیشنز ہیں سیول ملیٹری ہے پولٹیکل پارٹیز کا رول ہے، ڈیموکریسی ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نکتہ نظر ہو سکتے ہیں آپ کا پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے اور دوسرے کا پوائنٹ آف یو اور دونوں محبے وطنی ہوتے ہیں، پریز تو پہلی بات یہ نہیں ہے کہ آپ سے اگر کوئی اختلاف کریں کہ اگر آغا صاحب نے کہا کہ پولٹیکل پارٹیز ریسپونسبل ہیں دیموکریسی کی خرابی میں تو یہ محبے وطنی ان کا بھی جذبہ اترہ ہی ہے پاکستان کے لیے جس طرح سے ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ جی ملیٹری ہیز بین ریسپونسبل فور دی انٹرونشن صاحب ایک کتاب میجر جنرل ریٹائر شکر اقبال نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اندر انتخابات کا طریقہ موصر بنانا چاہیے تاکہ جمہوری کلچر نٹلی سطح تک جائے سینئر صاحبی آغا مسود نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت پرائمری تعلیم کو عام لوکل گورنمنٹ کے نظام کو مضبوط اور وسائل اور اختیارات کو نٹلی سطح پر منتقل کرنے سے ہی جمہوریت مضبوط ہوگی جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے تقریب سے آرٹس کنسل کرانچی کے صدر محمد احمد شاہ اور ڈاکٹر ریاض شیخ نے بھی خطاب کیا کیمروان ساجد انساری کے ساتھ حفظ انساری میٹروان نیوز